سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کو ایکسٹرا کپڑوں کے ساتھ ویسٹ کپڑوں کے ساتھ سٹائل بنانا سکاؤں گی جو گھر میں پیسیز بچے ہوتے ہیں اسے میں نے نیک کا آرم کا اور شرٹ ٹیل سٹائل بنایا ہے اب یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کے لئے میں نے جو بھی ہمارے پاس فیبرکس بچا ہوتا ہے اس میں سے میں نے اپنی ڈریس کے ساتھ جو کلر میچنگ تھے کلر وہ نکال لی ہیں میں نے اس کے لئے میں نے تقریباً 1.5 ہنچ کی پٹیاں کاٹ لی ہیں لمبی پٹیاں کاٹی ہیں تقریباً ہاف غز لمبی ہیں یہ اور جو جو کلر میں نے اٹیچ کرنے تھے یہ میں نے کلر کمبینیشن جو اپنی مرضی سے اٹیچ کی ہیں جو آپ کو اچھے لگیں اگر چھوٹی پٹیاں ہیں چھوٹے آپ کے پاس فیسیز ہیں تو اس میں آپ جوڑ بھی لگا سکتے ہیں اور اس رکھ میں بھی آپ لمبی پٹیاں کاٹ سکتے ہیں اگر آپ نے کرتے بغیرہ پھر سٹائل بنانا ہے لیکن میں نے ان کو ریبدار کٹا ہے کیونکہ اسٹائل ایسا تھا اور اس طرح آپ کی لوکیشن اور آئے گی پٹیوں کی اس طرح ریبدار کٹنے سے اور آئے گی یہ ساری پٹیاں کاٹ کر پھر میں نے کلر کمبینیشن دیکھ کر یہ گریہ کے آگے جو ہے وہ یلو کلر تھا تو وہ میں نے لگا کر اٹیچ کر لی ہیں آدھا گز کپڑا جو ہے ہمارے پاس میں نے تیار کیا تھا اس سے میں تقریباً چار گز لمبی پٹیاں یہ کٹ کر ریڈی ہوگی ہیں ڈیوان ایڈا ہاف انچ کی یہ میں نے پیپر بکرم پر ان کو اٹیچ کر لیا آئیرن کی ہلپ سے یہ کیونکہ ریبدار پٹیاں اس لئے آسانی سے یہ اٹیچ ہو گئی ہیں آئیرن سے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں آئی ہے دیکھیں یہ میں نے سٹائل بنایا ہے نیک کا اور اب میں آرم کا سٹائل بناوں گی یہ آرم کا سٹائل جو ہے یہ آرم سوائے برینڈ کا سٹائل ہے جو میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں اس کے لئے میں نے اس کو پٹی کو درمیان سے کٹ کیا ہے کیونکہ یہ زیادہ بڑی ت تھی اگر آپ کو بڑا کپڑا لگانا پسند کرتے ہیں تو آپ بڑی بھی بنا سکتے ہیں مجھے ذرا چھوٹی باریک پٹی اچھی لگ رہی تھی اس سے پہلے آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اس کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکون کو بھی دبائیں تاکہ ہرہ نائی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں یہ میں نے اب پٹی جو ہے اس کی فرنٹ سائیڈ پر اٹیچ کی ہے جو شرٹ ہے اس کی فرنٹ س سائیڈ ہے اور پٹی کا روح میں نے الٹا رکھا ہے اور تھوڑا سا اس نے آپ نے ٹو پوائنٹ پیچھے کی طرف رکھنا ہے تاکہ جب آپ پلٹیں تو اس کے بلکل برابر آ جائے دیکھیں اب میں نے آئرن کر لیا اس کو اب ہم اندر کی طرف سلائی لگائیں گے آپ ایک پاؤں کا فاصلہ دے کر اس کو سلائی لگاتے جائیں اور اگر آپ نے بڑا رکھنا ہے اس کو پٹیوں کو آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہیں بڑی بڑی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سٹائل بنا یہ بہت ہی خوبصورت سٹائ ہے اب جو ہے شرٹ ٹیل کے لیے میں نے نیچے صرف دونوں طرف سے پٹیوں کو فولڈ کر لیا ہے اور سمپل شرٹ کی فرنٹ سائیڈ پر رکھ کر اس کو ٹیچ کیا ہے ایک سلائی لگائی ہے اس کو جب ہم اندر کی طرف پلٹیں گے تو یہ ایک سلائی لگاتے جائیں گے اور یہ سٹائل بیشک اندر کی طرف ہے لیکن یہ بہت ان ہے اسی طرح سٹائل بن رہے ہیں آج کل اندر کی طرف پٹیاں لگا کر یہ دیکھیں آپ کو بہت ہی خوبصورت لگے گا اس طرح آپ کے ویسٹ کپڑوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لکیشن آتی ہے آپ کے ڈریسز میں آپ ضرور کرائی کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ